اسلام علیکم کالر you are live in the show وواعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی ماشاءاللہ حضرت پیسی اچھے ہیں حضرت تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں حضرت تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ایمی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جی کیا فرمانا چاہیں گے ہم اس پروگرام بہت اچھا ہے میرا سوال یہ تھا جو لوگ ملک میں نہیں رہتے وہاں باہر رہتے ہیں تو ہر جاہات اور یہ خواہش ہے کسی کی اٹھے کہ ہمارے ملک میں جو استاقام وہ معاشی ترقی ہو تو جو لوگ وہاں نہیں ہیں تو وہ لوگ کس طرح سے کیا کر سکتے کیا ان کو کیا کردہ آدھا کرنا چاہیے وہ کیا کریں جس لوگ ان کا حصہ پر جائے پاکستان میں وہاں استاقام اور معاشی ترقی ہیں بہت اچھا پسٹن ہے ماشاءاللہ مکسی صاحب اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ کس طرح پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ بٹا سکتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور اس پر میں اکثر غور کیا کرتا ہوں کہ یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر کیسے اپنا پارسپیشن کر سکتے ہیں اس کے لئے بڑا اچھا سجیشن وہ یہ یہ اصل میں ڈاکومنٹ ایک تیار ہونا چاہیے وہ ڈاکومنٹ کیا تیار ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر کس کس شہر کے لوگ دنیا سے باہر ہیں لاور کے ہیں گجرہ والا کے ہیں گجرات کے ہیں جہلم کے ہیں کنگر ملکوں شہروں کے لوگ ہیں تو جس شہر کے لوگ دنیا کے اندر باہر ہیں ان کی لسٹنگ کی جائے جہلم کے جب پانچ سو لوگ ملک سے باہر ہیں لاور کے پانچ ہزار لوگ ملک سے باہر ہیں کراچی کے اتنے لوگ باہر ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کے دو سو لوگ باہر ہیں وہ سب جو ہے لسٹنگ ہو چاہیے کہ ظاہر ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ آج نادرہ کے ذریعے سے آپ پوری لسٹنگ کر سکتے ہیں اب وہ جو لوگ اپنے ملک سے باہر ہیں ان کے ذمہ ان کا اپنا شہر لگا دیا جائے کہ یہ ٹوبا ٹیکسنگ یہ آپ کا شہر ہے آپ دو سو بندے ملک سے باہر ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر بھوکا جو ہے بھوکا نہیں مرنا چاہیے پیاسا پیاسا نہیں مرنا چاہیے اور کسی غریب کے تن پر کپڑا نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جتنے ایک غریب عوام کے لیے جو سہولیات ہو سکتی ہیں وہ ان کے ذمہ ہو اور وہ وہاں ایک ایک سا بینک ہو ایک ایسا خزانہ ہو نتیجہ یہ کہ وہ کا پیسہ وہاں پر جمع ہو اور دیان داری کے ساتھ ان کے شہر پر خرچ ہو نتیجہ یہ کہ وہ شہر کہ جی شہر کے لوگ باہر ہیں جن کو اللہ نے رسورسی دے رکھے ہیں وہ اپنے شہر کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلائیں ننگوں کو کپڑا پہنائیں اور جب پیاسوں کو پانی پلائیں اور جن کی شادیاں نہیں ہیں ان بچیوں کی شادیاں کریں بیوہ غریب ہیں ان کی کفالت کریں جتنا پورا کریں گورمنٹ تیار کریں اور وہ لوگ ان کی کفالت کریں اب جن شہروں کا کوئی بھی باہر نہیں ہے تو جس شہر کے لوگ زیادہ ہیں اور اب وہ رسورسی اس شہر کے لیے کافی ہیں اب ان کو مائنس کر کے ان شہروں کے اندر تقسیم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر جو بیٹھے ہیں انہی کی اگر رسورسی استعمال کر لیا جائے تو پاکستان کے اندر کوئی بھوکا بھوکا نہیں مارے گا اور کوئی ننگا ننگا نہیں پھیرے گا اگر یہ اسی پر گورمنٹ دیانے داری سے ایک ایسی ڈاکومنٹری تیار کر لیں اور اس کی ڈاکومنٹیشن بدا بھی ایک ایسا کمیشن اور ایک ایسا جو ہے وہ بیت المال تیار کر لیا جائے جس بیت المال کے ذریعے سے ہر شہر کی کفالت ہو میں سمجھتا ہوں باہر بیٹھا ہوئے دل اس کا خوش ہوگا کہ میرے جیلم کے لوگ ماشاءاللہ کھانا کھا کے سوتے ہیں وہ پیٹ بھر کے سوتے ہیں میرے جیلم کی بچیاں وہ اپنے وقت پر رخصدوری شادیاں کر کے اب ہوتا یہ اب ہوتا یہ کہ اب ایک تنظیم بنتی ہے پرائیویٹ وہ چندہ کٹھا کرتی ہے فنڈ ریزنگ کرتی ہے وہ فنڈ ریزنگ کرنے کے بعد وہ ہر ایک بندے سے لے جائے جیلم والے سے بھی لے جاتی ہے کشمیر والے سے بھی لے جاتی ہے لاہور والے سے بھی لے جاتی ہے اور اس کا اکانٹ جہاں لاکھوں کے اندر جمع ہو جاتا ہے اور وہ ایک مخصوص دائرے کے اندر وہ خرچ کر رہی ہے اگر کراچی کے اندر اس کا سنٹر ہے تو کراچی کے غریبوں کو کھلائے جا رہا ہے اگر لاہور کے اندر سنٹر ہے لاہور کے غریبوں کو کھلائے جا رہا ہے لیکن جو جیلم کے اندر بیٹا غریب جس کا پیسہ یہاں جیلم والے بندے سے وہ لے گئے ہیں جیلم کے اندر ایک پائی نہیں پہنچتا نتیجہ کیا ہوا وہ تنظیم اپنے اپنے ترجیات کے مدابی اس وسائل کو تقسیم کر دیتی ہیں جو بھوکا بھوکا رہتا ہے جبکہ اپنے شہر کا بندہ ہے وہ یہاں باہر بیٹھا ہے وہ اس کا پیسہ لاہور میں خرچ ہو رہا ہے جیلم یا ٹوبر ٹیکس میں خرچ نہیں ہو رہا تو یہ کتنی بڑی جو ہے اور پھر مزاید جو پیسہ اس کے اندر تنظیم کے پاس جمع ہو گیا ہے وہ اس کے پاس موجود ہے وہ اپنے تائیوشات پر اپنے ترخواں پر اپنے سٹاف کے خرچوں پر استعمال کر رہے ہیں نتیجہ یہ کہ پیسہ باہر سے جاتا بھی ہے اور ملک پھر بھی بھوکا گو بھوکا ہے اس لئے اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو انچاندہ پورا ملک سمل جائے گا سبحان اللہ مفتی صاحب یہ تو اپنے چند منٹ میں اتنا بڑا سلوشن پیش کر دیا اور میرا خیال ہے کہ اس پر بڑا سیریز کام کرنا چاہیے گورنمنٹ میں ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ اس پروگرام کو اس کلپ کو شیئر کریں اور کسی طرح کوشش کریں کہ ہمارے اربابہ اقتدار پاکستان میں وہ بھی اس کو سنیں اس مجل کے لئے اپنے کا مقا در کوشش کریں مجلے مجلے